دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہمارے دیس میں کئی ایسے وسال مندریں لوگ اپنی بھکتی کو دکھاتے ہوئے ہیں پور پاس نہیں دیکھتے مندر کے درسن جرور کرتے ہیں آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسے مندر کے بارے میں لیکن کچھ اس طرح کا مندر آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا دوستو ہمارے دیس میں مندر مسجد کا کافی زیادہ مہتوے اور آپ کسی نہ کسی بھگوان کے مندر ضرور جاتے ہوں گے ویسے دوستو اب یہ مندر بھگوانوں تو کمیت نہیں رہ گئے ہیں تک کہ کار مکمورتیوں کا بھی استطیق رکھتا ہے اور تو اور پی ایم موڈی کا بھی مندر ہے اور ایسے میں بائیک لور کا بھی دھیان رکھا گیا ہے اور بلیٹ بائیک کا مندر بھی آج ہم آپ کو دکھانے والے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک جرور کر دے اور کار مہرب مندر ہماری سرکار یہ کہتی ہے سراب کا سیون کرنا سواست کے لیے ہانی کھا رکھ ہوتا ہے مگر مدی پردیس کے جہن سیر میں کار مہرب مندر اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو یہاں پر ایک کرکترے کا درشت دیکھنے کو ملے گا مندر میں کار مہرب کی مونتی کو نہ صرف مدیرہ چڑھائی جاتی ہے بلکہ بابا بھی مدیرہ پانچ کرتے ہیں یعنی کار مہرب کی پردیس میں سراب کا سیون کرتی ہے تم کو تھوڑا عدیب لگا نا تو چیز یہ کہ کر نیک پینے دیا جاتا ہے جو کی صحت کے لیے ہانی کارک ہوتی ہے اور اسی چیز کا سیون بھگوانوں کو کروائے جاتا ہے یہ سب کیا ہے ہمارے سمجھ سے تو پرے ہیں اگر آپ کے پاس موان کی سراب پینے کی ایسادت پر آپ کے مند میں کوئی وچار ہے تو کومنٹ باکس میں جلور بتانا مہندی پور بالا جی مندر راجستان میں مہندی پور بالا جی کا مندر سری ہنومان جی کا جاگرد اسطحان مانا جاتا ہے لوگوں کا وصوات سے اس مندر میں وراجت سری بالا جی اپنے دیو سکتی سے بری آتماؤں سے چھٹکارہ دلاتے ہیں مندر میں ہزاروں گھوٹ پریتوں سے گرس لوگ روج سنا پراہتنا کے لئے یہاں آتے ہیں جنہیں اسطحانی لوگ سنکٹ والا کہتے ہیں بھوت پریتوں سے پریتوں کے لئے یہ مندر ان کے لئے اپنے ہی گھر کے سمان ہو جاتا ہے اور سری بالا جی ان کی آخری امید ہوتے ہیں بڑی چوکانے والی بات ہیں یہاں کئی لوگوں کو جنجی سے باندھا اور اُلٹا لٹکایا ہوا دیکھا جا سکتا ہے مندر اور اس سے جھڑے چمتکار دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو سکتا ہے اسطحان کے سمائے جب بالا جی کی آرتی ہوتی ہے بھوت پریت سے پریت لوگ جھوچتے ہوئے دیکھا جاتے ہیں آرتی کے بعد لوگ مندر کے گرب گرہ میں جاتے ہیں وہاں کے پروہیت کچھ اپائے کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بعد پریتی سوست ہو جاتا ہے کام آکھیا مندر کیا آپ سکتے ہیں کہ کسی مہیلہ کے مکھیاں انگ یونی کی پھوزہ ہوتی ہے دراصل ایسے ہمارے دیس میں کافی سالوں سے ہوتا آرہا ہے ایسی ہی مندر آسام کے گھواتی ریلوی شٹیشن دس کلو میٹر دور نیلانچن پہاڑی پر ہستی تھے یہ مندر دیوی کام آکھیا کو سمن پی تھے کہا جاتا ہے کہ یونی بھا کام آکھیا میں گرہ اور اسی اسطحل پر کام آکھیا مندر کا نرمان کیا گیا اس مندر میں پرتیورس ایک آبھونچی بھاچی میلے کا آئیوزن کیا جاتا ہے جس میں دیز بھر سانترک اور اگوری حصہ لیتے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس لئے امبو بھاچی میلے کو کام روپوں کا کھنڈ کہا جاتا ہے کرنی ماتا مندر یہ راجستان کے بکارے سے کچھ دونی پر نوک نام استان پر یہ استان محصص مندر کے نام سے بھی مانا جاتا ہے اس مندر کی ویسے سا یہ ہے کہ یہاں بھگتوں سے زیادہ کارے چوہے نجر آتے ہیں ان کے بیچ اگر کئی سفید چوہا دیکھ جائے تو کیونکہ منو کامنا پرون ہو جائے گی اور یہی یہاں کی ماندیتا ہے چوہوں کو کاما بھی کہا جاتا ہے چوہوں کو بھگتوں لٹو دیتے ہیں ہر چارے جنگ بات یہ کہ چوہے سے پٹے مندر سے باہر قدم رکھتے ہی ایک بھی چوہا نظر نہیں آتا اس مندر کے بیتر کبھی بلی پر ویس نہیں کرتی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جب پلیک جیسی بیماری نے اپنا تنگ دکھایا تھا تب یہ مندر ہی نہیں پورا علاقہ یہ اس بیماری سے محصول یہ فوز تھا جبکہ سنکھیک چوہوں کے بیٹ فلیگ پہلے یہ بیگیانکوں کی افدانہوں کے بلکل بھی پریت تھا کسی مندر میں رویل انفلیت بلیٹ بائیک کی بھی پوجا ہو سکتی ہے ایسا کسی نے نہیں سوچا ہوگا مگر یہ ہمارے بلتواسیوں کی آسنا کی بات ہے اور اس پر جیازہ کچھ نہیں کہیں گے جس مندر کے بات کر رہے ہیں یہ اوم بنہ کا مندر ہے بلیٹ بائیک کی پوجا ہوتی ہے جہاں کی مکھے پریتیما بلیٹ بائیک ہی ہے اور اوم بنہ جس کا پورا نام اوم سنگھ راٹ ہو رہے ہیں اس کی بائیک تیورس 1998 میں اپنی بلیٹ سے گاؤں سے لوڑتے سمیں سلک درگٹنا میں اوم بنہ کی موت ہو گئی تب سے کچھ چمتتاری باتوں کے چلتے اس کی پوجا آج بھی یہاں جانی ہے سمیت کرتے ہیں آپ کو یہ مندر رومانچک لگے ہوں گے نیچے کومنٹ کر کے آپ یہ جرور بتائیں آپ کو ان میں سے کون سا مندر سب سے سوکٹ لگا اور ایسے ہی پھر ویڈیو سے اپڈیٹ دے دے کیلئے اپنا چینل کو سسکرائب کر لیں